اسلام علیکم میں نے ہم سنی اور آپ دیکھ رہے ہیں سنی ٹی وی ویکم کرتا ہوں آپ کا اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں دوستو ہم آپ کو آج اس ویڈیو میں پانی کے مطلق کچھ اہم باتیں بتانے جا رہے ہیں جن کو سنو کر آپ کو ضرور حیرت ہوگی تو دوستو پانی سے گھڑچ لانا تو شاید شعبت بازی ہو لیکن ہوا سے پانی پیانے والی مشینیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں اور امریکہ کی کئی ریاستوں اور پڑوسی ملکوں کے ان علاقوں میں استعمال ہو رہی ہیں جہاں پینے کے پانی کے حیرت کی قلت ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وقت دنیا بارے میں دو اور دس کروڑ سے زیادہ لوگوں کو پانی پینے کا صاف محصر نہیں ہے ماہرین کا اندازہ ہے کہ جس رفتار سے پانی کی طلب بڑھ رہی ہے دوزہ تیس تک طلب اور رسل کا فرق صرف چاریس فیصل سے بڑھ جائے گا اور پانی کی قلت ایک سنگین حال میں مسئلہ بن جائے گی سائندانوں اور انجینئروں کی دوچھا اس اہم مسئلے کی جانب مفضور کرانے کے لیے امریکہ میں دوزہ سولہ میں ایکس پرائیس مقابلہ کا انقاط کیا گیا جس میں دنیا بارے کے محلی سے یہ کہا گیا کہ وہ ایک ایسی مشین تھیار کریں جو ساتھا ہو کم خرچ ہو اور ایسے علاقوں میں جہاں پانی کی قلت ہے ایک سو آدمی کی روز مرز ضرورت کے لیے چوپس گھنٹوں میں کم کم دو ہزار لیٹر پانی جا کرنے کی صلاحہ رکھتی ہو ڈیڑھ لاکھ ڈالر کا یہ انام کیلیفورنیا کے انجینئر ڈیوڈ برٹرز اور ان کے ساتھی رجڈ گوٹن نے جیس لیا انہوں نے ہواہ سے پانڈ مرنے کا طریقہ طرف کیا یہ ٹکنالوجی سہرائی اور بنجر علاقوں کے لیے بہت فیدہ مند ہے جہاں پانی نہیں ملتا سیندانوں نے اسے ہواہ سے پانی کاش کرنے کا نام دیا ہے کیونکہ بنیادی طور پر یہ وہی طریقہ ہے جس طرح کاش کا زمین میں بیج ہوتا ہے اور فسر کرتا ہے آپ کے لیے یہ بات شاید جسپ سے خالی نہ ہو کہ زمین پر جھیلوں دریاؤں اور چشموں میں جتنا مٹھا پانی موجود ہے اس کے دس پس حصے کے مصابی پانی ہواہ اپنے ساتھ اٹھائے پیتی ہے سینسی عدادوں سے مارکہ مطابقہ ہواہ میں موجود پانی کی یہ مقدار تیرہ دیٹر سے زیادہ ہے یہ پانی شفاف اور کسافتوں سے پاک ہوتا ہے اور اسے پینے کے لیے کلٹر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہواہ سے پانی نچوڑنے کا طریقہ بہت سادہ ہے جس کا آپ اپنی ضرورت مارک ملکی میں اکثر مشاہدہ کرتے ہیں اگر آپ صبح صویرے ساہ کرتے ہیں تو آپ نے پودھوں اور پھولوں پر شبنم کے چمکتے ہوئے کترے دیکھے ہوں گے اسی طرح جب ایک نیشنر چر رہا ہو تو آپ نے باہر کی جانب اس سے پانی کے کترے ٹپتے ہوئے دیکھے ہوں گے ہواہ ایک حضر جہرارت تک پانی کو بخارت کی شکل میں اپنے ساتھ رکھ سکتی ہے لیکن جب درجہ رہارت گرتا ہے تو بخارت پانی کے کتروں میں تبدیل ہو کر ہوا سے الگ ہو جاتے ہیں ہوا سے پانی حضر کرنے کا ساتھ ترین کلیورتی اصول ہے ہوا سے پانی بنانے والی ٹکنالوجی اسے صور پر کام کرتی ہے اسے وقت مارکیٹ میں کئی طرح کی مشینیں موجود ہیں جو چوبیس گھنٹوں میں سو گیلن سے لے کر بیس ہزار گیلن تک پانی پڑا کرتی ہیں ساتھ ترین مشینیں ایک لمبے پائم کی شکل میں ہے اس کے ایک دوسرے پر ہوا سے چلنے والا پنکھا نصب ہے اور دوسرے پر پانی زکیرہ کرنے کے ایک چھوٹی سی ٹینکی ہے ٹینکی زمین میں کم اس کم چھ فٹ گہرائے میں دبا کر اس میں بینڈ پانپ لگا دیا جاتا ہے جب ہوا چلتی ہے تو پنکھا ہوا کو پریسٹر کے ساتھ پائے میں دکھیرتا ہے زمین میں چھ فٹ کی گہرائی میں درجہ حرارت نمائیہ دو پر کام ہوتا ہے جب وہ یکا یک ٹھنڈی ہوتی ہے تو اس میں موجود ابھی بخارات پانی کے کتنوں میں تبدیل ہو کر ٹینکی میں گھنے لگتے ہیں اور چوبیس گھنٹوں میں تقریباً دس گہرن پانی جمع ہو جاتا ہے جسے بینڈ پانپ کے ذریعے گالا جا سکتا ہے اس مشین کو چلانے کے لیے کسی توانائی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جب بھی ہوا چلتی ہے یہ کام شروع کر دیتی ہے اس مشین کا استعمال ان علاقوں کے لیے مفید ہے جہاں ہوایں زیادہ چلتی ہیں بڑی مشینیں بھی تقریباً اسے سوپر کام کرتی ہیں تاہم بڑی مقداروں میں پانی حصر کرنے کے لیے اس میں قدرے پچھے در ٹکنالوجی استعمال کی جاتی ہے جسے چلانے کے لیے شمشی توانائی بجلی گیس یا ٹیزر کی ضرورت ہوتی ہے یہ مشینیں چوبیس گھنٹوں میں پانچ سو سے لے کر بیس ہزار گیلن پانی تیار کر سکتی ہیں انیورسٹی آف کیلی فورنیا کے سائنگ دانوں نے ہوا سے پانی حصر کرنے کا ایک مختلف طریقہ حصر کیا ہے وہ کہتے ہیں ایک کلو گرام کی میں مرکب بون لیٹر پانی جذب کرتا ہے شمشی توانائی سے چلنے والے چھوٹے مشین کا حجم میکرو ویب کے مساوی ہے ساس سے دس لٹر پانی پیدا کرتی ہے جبکہ چھوٹے فریج کے سائز کی مشین دانہ دوستو سے دو سبچاس لٹر پانی مہجا کرتی ہے جو ایک کمی کی ضرورت کے لیے کافی ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو تو آپ کہیں اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرورت آئیے گا اللہ حافظ